نصیت لینے میں کبھی بھی کوئی کوتائی نہ کرے وہ امیل تیمور حملے کرتا تھا اور ناکام ہوتا تھا اور اس کے بعد اس نے وزراء سے وفوجی افسران سے قبائل سے بہت مشورے کیے خاطرخان نتیجہ نہیں نکلا اس کے بعد وہ شکست خونتا اس طرح بیٹھا ہوا تھا اس نے دیکھا کہ ایک چوینٹی ایک دانے کو لے کے جا رہی ہے دیوار پہ لیکن وہ چوینٹی آدھی تک جا کے دانے سمیت گر جائے دیوار پھر آکے اٹھا تھی اس کے بعد اس کو تین چار ٹکڑیں گی یہ دیکھ رہا ہے اور ایک ایک ٹکڑا گسیٹ دی گئی ہے پھر آئی یہ پھر آئی اس نے کہا اصل تو حمد تو مشہور ہے ناکہ امیل تیموری لنگ نے ایک چوینٹی سے سبق سیکھا اور پھر پورے ملک کے اوپر سلطنت قائم کی پیچھے ہٹنا جانتے نہیں کہتے ہیں کہ رمضیب علمگیر رحمت اللہ علیہ اپنے والد شاہ جہان سے ملاقات کی اور دارہ شکوں کی شکایت کی کہ حضرت شہزاد کلاہ یعنی بڑے شہزاد یہ تو پرگنہ کے اندر مسجدوں میں بت رکھوا رہا ہے تو شاہ جہان نے پہلے تو کہا کہ پرگنہ اس کے پاس ہے تیرے پاس نہیں ہے تو اس کے کام لڑا آپ نے کہا کام نہیں ہے اسلام حراب کر رہا ہے دین تباہ کر رہا ہے ایک مسجد دنیا میں ہے جو عقیدے کا مرکت ہے وہ شاہزادہ نے آرڈر پاس کیا ہے کہ ہم اندو اور مسلمان کو ایک سمجھے سے آج کے لئے خوار کے بچے بکواس کرتے رہے تھے کہ ہم سب ایک ہے بس کہ میں پاکستانی ہوں پھر آپ کیوں کہتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پھر آپ نے پاکستان نام کیوں تجویز کیا تھا یہ مسلمانوں کے لئے تھا اس میں اور لوگ رہیں گے تابع ہو کر رہیں گے اسلام کی بالدستی عظمت بلندی وہ منوانی پڑے گی انہیں تو سکھوں کے ہاں جا کے ڈانس کرتا ہے ہندو کے رنگ لگاتے اور شور کرتا ہے مجھے کیوں نہیں بلائے تمہیں اس لئے نکالا کہ تمہیں بہر آنا ہی تھا شرم و حیاء ایک طرف رکھیں اس زمانے کے لوگ سیاست و حکومت کر دیں تو حرنگزیب نے دل میں آہد کیا کہ یہ نا یہ اسلام کو تو بچانا پڑے گا میں زندہ ہوں اور ہمارا مذہب اور دین جس کے لئے ہمارے بزرگ ترکیہ سے اور رشدان سے مرغینان سے آگئے تھے یہ تو بادشاہ رہز آمند ہے اس میں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اپنی شان کے مطابق سنا ہے بہت آہو بکا اور دعا مانگتے تھے وہ آویلہ کرتے تھے تو اچانک کہتے ہیں کہ اور حرنگزیب نے دیکھا کہ یہ پرندہ اسے کبوتر آکے بیٹھ سرے تھے اس کو دیکھا تو اس کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ اس کو دیکھ کر رو رہا ہے اور حرنگزیب نے بہت کوشش کی آگے پیچھے کہ بھئی کیوں رو رہا ہے کبوتر کے آنسو گر رہا ہے اخیر میں سمجھ گیا کہ طاقتور صرف اللہ ہے اور اس کے سامنے ہر ایک کو رونا ہے اور حرنگزیب نے رونا دونا کیا اپنے حساب سے فخر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت نصیب ہوئی اور کہاں جس اہ دنیت سے بادشاہ کے دربار سے اٹھے ہونا جب تک یہ متغیر نہیں ہوگا اللہ کی مدد ساتھ ہوگی بس وہ دن ہوا وہ آج کا دن ہوا چھپن سال چوبیس ہزار لڑائی یا لڑی ایک لڑائی میں پیچھے نہیں ہوا کیونکہ اللہ کو پہچان لیا فبیئی آلائی ربکماتو خزم